آگے بڑھتے ہیں کی پی کی بات کریں گے خیبر پختنخواہ کے دو بڑوں کے درمیان مہا ذرائی جاری ہے اس سیاسی گرمہ گرمی سے صوبے اور عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے صوبائی عراقین اسمبلی کی رائے کیا ہے جانتے ہیں عبدالرحمن سے خیبر پختنخواہ میں وزرعالہ اور گورنر کے درمیان مہا ذرائی کا آئندہ آنے والے بجٹ اور خصوصاً عوام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس بارے میں جانتے ہیں خیبر پختنخواہ اسمبلی کے عراقین سے آئیے ان سے پوچھتے ہیں اسلام آباز میں تو ہائیوے مل گیا تو دوڑنے کے لئے یہاں پر دوڑنے کے لئے جگہ بھی نہیں ملے گی گسیٹوں گا اس کو سوڑکی ہوگا اگر آپ بدماشی کریں گے تو اس اب سے بڑا بدماش پھر میں ہوگا فارم فورشان کے حکومت کے نامی نکر گورنر ہے اور کی حصیحت ایت نہیں ہے آپ کی گاڑی کا تو تیر بھی میرے بجٹ سجاتا ہے یہ سوال ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ تیسری دفعہ آپ کو پختنخواہ میں حکومت مل رہی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ڈیلیور کریں اور شو کریں آپ پھر سے مازرائی پر آگئے اور ایسی حکومتیں نہیں چلت لیں ان دونوں کا جو ہے اپنے حلقے کی وہ غصے اور وہی سیاست کر رہے ہیں لیکن اس مازرائی کے ساتھ ہمارے عوام کو ہمارے صوبے کو بہت زیادہ نقصان ہے جس طرح سے یہ حکومت بنا ہے وفاق میں تو اس میں تو اس طرح کا سٹرگل ہوگا جی ہمارے عوام کے بیچ میں دونوں کو مل بیٹھ کے ہمیں جو ہمارے صوبے کے رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے کیونکہ اگر ریسورسز نہیں ہوئے تو کام کہاں سے ہوں گے تو یہ مازرائی کو کم ہونا چاہیے اپیل کرتا ہوں گاورنر صاحب سے اور سی ایم صاحب سے کہ اپنے روائیوں میں ایک مصبت تبدیلی لائے خیبر پکننخواہ اسمبلی کے عراقین نے محاذ آرائی پر افسوس کا اظہار کیا اور یہ خواہی ظاہر کی کہ دونوں بڑے جو ہیں وہ ایک پیچ پر آ کر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے متقفقت طور پر کام کریں موسیقی